بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے موقع پہ جب چان کو گرہن لگتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جیسا کہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو تیس پہ اور مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چھاناوے پہ یہ چند باتیں آپ کو مل جائیں گی اصولی باتیں نمبر ایک ایسے موقع پہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نماز کیوں نماز کے بارے میں کیا طریقہ ہے نہیں ہے یہ ایک مستقل ویڈیو ہے ابھی ویڈیو آ بھی جائے گی پرانی ویڈیو بھی ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سرچ کریں یم اے آر بی میرے چینل کا نام ہے یم اے آر بی دینی معلومات پھر اس کے بعد لکھیں یوٹیوب پہ ہی لکھیں چاند گرہن کی نماز کا طریقہ میری ویڈیو آ جائے گی آپ اس کو دیکھ لیجئے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس میں طریقہ بتایا ہے کیسے نماز پڑھیں گے اس کے ساتھ یہ کیوں ہے نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے اور چاند گرہن سورج گرہن یہ اللہ کا جو غصہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے اسی لئے ایسے موقع پہ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرنی چاہیے اور نمبر دو صدقہ دینا چاہیے صدقہ بھی مسیبتوں کو بلاؤں کو دور کر دیتا ہے اور صدقے سے ہمارا رب اللہ خوش ہوتا ہے اسی لئے صدقہ دیا کریں صدقہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے آس پڑوس کو اپنے جاننے والوں کو صدقہ صدقے میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں کچھ ناشتے وغیرہ کی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز پہننے کی چیزیں ہیں کپڑے وغیرہ ہیں آپ دے سکتے ہیں کچھ پیسے ہیں غریبوں کو آپ دے سکتے ہیں کچھ کھانا غریبوں کو آپ کھلا سکتے ہیں صدقہ دیا کریں ایسے موقع پر نماز پڑھیں اور صدقہ بھی دیں ایک کام کرنا ضروری نہیں ہے آپ ان میں سے کوئی بھی کام چاہیں گے کر سکتے ہیں اور ہر کام کا بھی کرنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ سے ہو سکے اتنا کریے گا اور نمبر تین ذکر و اذکار کریں تسبیحات پڑھیں اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح جو تسبیحات ہیں یہ سب پڑھا کریں کتنی مرتبہ پڑھیں گے جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے پچاس پچاس مرتبہ بیس بیس مرتبہ سو سو مرتبہ جو بھی آپ سے ہو سکے پڑھا کریں اور ایسے موقع پہ یہ کوشش کریں کہ جو جو عبادتیں ہیں ان میں سے ہر عبادتوں میں سے کچھ کچھ کر لیں دو رکعت نماز پڑھ لیجئے کچھ صدقہ بھی کر دیجئے اور اگر گھر پہ کوئی غریب وہاں رات کے موقع پہ غریب وہاں کہاں ملیں گے مانگنے والے کہاں ملیں گے آپ کو تو ایسے موقع آپ کیا کریں گے اپنے ہی اپنی اولاد ہے بیٹا بیٹی ہیں کیونکہ یہ صدقہ واجب صدقہ نہیں ہے نفلی صدقہ ہے شہر ہے تو بیوی کو دے دے بیوی ہے تو اپنے شہر کو کچھ دے دے پیسے ویسے دے دے خسی کے طور پہ کچھ اچھا کھانا کھلا دے صدقے کے کئی ساری طریقے ہیں اور اسی طرح ایسے موقع پہ ذکر و آزگار پہ لگ جائیں ہر عبادت میں سے کچھ نے کچھ کریں ٹھیک ہے اور نمبر چار استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں اللہ سے روئیں گڑ گڑائیں رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں جو گناہ آپ نے کیا ہے اسے یاد کر کر کے رویا کریں اللہ سے مانگا کریں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کریں ایسے موقع پہ اب کیوں اس کی بھی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو اور اسی طرح دعا کریں اللہ سے مانگیں کیا دعا کریں گے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہے کہ یہ دعا کرو ایسی نہیں کوئی بھی دعا آپ سے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں رزق مانگنا چاہتے ہیں آپ جو ہے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں نوکری چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ کھنی جوب ہوگر ہے لگ جائے آپ کے لئے یا آپ کے گھر کی پریشانی دور ہو جائے ہاتھ اٹھا کر ایسے موقع پہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگا کریں ایسے موقع پہ اور خاص طور سے عذاب قبر سے اللہ سے جو ہے دعا کریں اللہ سے رو رو کر کہیں کہ یا اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھ دے ہماری حفاظت کر اللہ سے رو رو کر کہا کریں اور نمبر چھے قرآن کی تلاوت کیا کریں قرآن کی تلاوت کون کون سی سورہ کتنی آیت ہیں کچھ نہیں آپ سے جتنی ہو سکے جہاں آپ کو یاد ہے پڑھ لیا کریں قرآن یاد ہے دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں زبانی پڑھ لیں ہاں اگر آپ قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں اور اچھی بات ہے قرآن دیکھنا بھی سواب ہے دیکھتے ہوئے قرآن سے پڑھیں کوئی بات نہیں ہے جو بھی آپ کو یاد ہے جتنی سورتیں یاد ہے میں نے کہا کہ ہر عبادت میں جو جو بتا رہا ہوں ہر میں سے ہر جتنی چیزیں بھی بتا رہا ہوں نماز ذکر وغیرہ سب سب میں سے کچھ کچھ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور نمبر سات اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں کوئی بھی عبادت ہو ماں باپ ہیں ایسے موقع پہ ماں باپ کی خدمت کر لیا کریں ماں باپ کے پیر دبا دیا کریں ماں باپ سے پیار سے محبت سے باتیں کر لیا کریں ایسے موقع پہ ماں باپ سے ماں باپ کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں یہ بھی عبادت ہے اسی لئے کوئی بھی عبادت ہے آپ ایسے موقع پہ انجام دیں جو بھی اس وقت آپ سے ہو سکے بن سکے یہ سب کیوں ہے اس کو سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے ایسے موقع پہ اللہ بہت غصے میں ہے بہت سخت ناراض ہے اور یہ مرحلہ سائنس جاننے والے بتاتے ہیں بہت نازوک ہے وَخَسَفَ الْقَمَرْ سورے قیامہ آیت نمبر آٹھ اٹھا کر دیکھئے قیامت کے موقع پہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے روشنی ختم ہو جائے گی اور چاند گرہن میں ہوتا کیا ہے چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور ایسے موقع پہ قیامت آنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور قیامت آئے یا نہیں آئے الگ بات ہے لیکن نازوک مرحلہ ہے بہت نازوک دنیا ختم ہو سکتی ہے ایسے موقع پہ اور ہم عبادت اگر کرتے رہیں گے ایسے موقع پہ اگر یہ دنیا ختم ہو جائے ہماری موت آئے تو کس حالت میں ہم مریں گے عبادت کرتے ہوئے اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے صدقہ دیتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے کتنی زبردست اور کتنی بہترین موت آئے گی اگر ایسے موقع پہ ہم مریں اسی لیے ایسے موقع پہ ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں میں نے اجمالی طور پہ چاند گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بتایا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ یہ کام انجام دیں اس کے علاوہ الگ سے کوئی پابندی آپ چاند گرہن کے موقع پہ یہ کام نہیں کریں شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کو ضرورت ہے آپ کو کر سکتے ہیں جو ضرورت نہیں ہے وہ نہیں کریں البتہ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں جو میں نے بتایا ہے حدیث کی روشنی میں حوالہ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کر یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں